دہنی جنتی فرقہ حقیقت میں کون سا فرقہ ہے اور اسی علامت کیا ہے دیکھئے الحمدللہ 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 جتنا بھی ہم اللہ کی تعریف کریں اتنا کم ہے اللہ رب العالمین نے ہر خیر اور شر کی وضاحت کر دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے اور مزید ڈیٹیل اور تفصیل امام کائنات رہبر اعظم قائد اعظم عالی حضرت حکیم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر اچھی بات امت کو بتا دیا ہے اور ہر بری باتوں سے امت کو آگاہ کر دیا ہے دیکھئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میری امت ستف طریق امتی ثلاثوں و سبعین فرقہ کہ میری امت تحتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک پوری حدیث ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے اس میں سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا ایک فرقہ تو خود نبی علیہ السلام نے اس کو کلیر کر دیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے جہنم میں جانے والا فرقہ خود ہی معلوم ہو جائے گا جب ایک فرقہ کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ جنتی فرقہ ہے تو باقی کے بارے میں خود ہی کلیر ہو جائے گا کہ یہ باقی جہنمی ہے جنتی نہیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پورے اجالے میں چھوڑ کر گئے ہیں کوئی اندھیرہ نہیں اس دین میں پورا مکمل رہنمائی کر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی لئے کسی اور کو رہنمائی اور رہبر نہیں مانتے محمد رسول اللہ کے علاوہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کر دی اور فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اللہ کے رسول نے قرب قیامت کے تعلق سے پیشنگوییاں فرمائی انہی پیشنگویوں میں ایک پیشنگوی یہ بھی فرمائی غیب دا نبی نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میری امت میں فرقے بھی ہوں گے اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پر کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں یہ ایک ایسی حدیث ہے بہت ساری حدیث وہ ہے جس پر کچھ فرقے مانتے کچھ فرقے نہیں مانتے اختلاف کرتے مگر یہ ایک واحد حدیث ایسی ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں آئیے ذرا اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم آج جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے آئیے یہ حدیث پاک ترمیزی کے اندر ہے اور ترمیزی کی جل نمبر دو کتاب الایمان باب افتراکی حاضحی الامہ یعنی اس امت میں تفریق کا بیان فرقوں کا بیان امام ترمیزی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سنت پہنچا کے حدیث روایت کرتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا بَنِي اسرائیلَ تَفَرَّقَدْ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو بے شک قوم بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئی قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم آپس میں اختلاف کر کے آپس میں تفریق کر کے آپس میں اختلاف کے سبب سے بہتر فرقوں میں بڑھ گئی وَتَفْتَرِكُوا اُمَّتِي عَلَى سَلَاسِينَ وَسَبَعِينَ مِلَّتَ اور میری امت اختلاف کر کے ترہتر فرقوں میں بڑھی آئی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کتے فرقوں میں بڑھیں گی ترہتر اور قوم بنی اسرائیل کتے فرقوں میں بڑھی بہتر قُلْ لُهُمْ فِي النَّارِ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اِلَّا مِلَّتَن وَاحِدَا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے ایک جماعت کے قَالُوا مَن ہی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے ارج کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے جنتی جماعت کی پیچھان کیا ہے کیسے ہم پیچھانے کے ان فرقوں کے اندر ان جماعتوں کے اندر یہ تہتر جماعتوں میں کونسی اصل جماعت ہے کونسی وہ جماعت ہے جس کا منحج جس کا راستہ سرات مستقیم پر ہے جس کا راستہ آپ کی سنت کے مطابق ہے جو جنت میں جانے والی جماعت ہے قَالُوا مَن ہی آیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قَالَ مَا عَنَا عَلِهِ وَاسْحَابِي جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے تیرے صحابیوں جو میرے اور تمہارے عقیدے پر ہوں گا جو میرے اور صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا اب ذرا اس حدیث کو آپ دیکھیں پہلے اس کی کچھ تخاریج میں بتا دوں اس کو اور بھی محدثین نے لکھا جیسے امام نسائی نے امام ابن باجہ نے امام ابو دعود نے متعدد محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا اور امام ترمیزی نے فرمایا یہ حدیث صحیح اور حسن ہے یہ صحیح حدیث جس پر ہر فرقے کا اختفاق کوئی فرقہ اس حدیث سے اختلاف نہیں کرتا مگر میں اسی حدیث کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس کو آج اہل سنت الجماعت برے لی مکتب فکر کہا جاتا ہے یہی حدیث بتا دیتی ہے یہی حدیث میں متین ہو جاتا ہے کہ جنتی جماعت اہل سنت الجماعت برے لی مکتب فکر ہے آپ پوچھوں گے کیسے میں کہتا ہوں اسی حدیث پر ذرا غور کریں اسی حدیث پر جس پر کسی کا اختلاف نہیں جماعت اسلامی کا بھی اختلاف نہیں اہل حدیث غیر مقلدین کا بھی اختلاف نہیں تبلیگی جماعت والوں کا اختلاف نہیں دیوبندیوں کا اختلاف نہیں اہلِ تشیح حضرات کا اختلاف نہیں کسی فرقے کا اختلاف نہیں مگر آئیے رسول اللہ کی اس حدیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ اسی حدیث میں چھوپا ہوا ہے پوشیدہ ہے کہ اہلِ سنت والجماعت بریلی مکتب فکر کے علاوہ جس کو آج مسلکِ آلہ حضرت سے نامدد کیا جاتا ہے وہی زمانے میں فی زمانہ حق پر ہے کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّا بَنِي اسرائیلَ تَفَرَّقَتْ اَلَا سِنْتَائِنِ وَسَبَعِينَ مِلَّتَ اے لوگو آگا ہو جاؤ قومِ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹے بٹے یہ خبر کونسی ہے یہ خبر ماضی کی خبر ہے یہ گزرے وے زمانے کی خبر ہے جو ہو چکا بہتر میں بٹ چکے بہتر ہو چکے یہ گزرے وے کی خبر میری امت و امتی تفترکو اَلَا سَلَاسِينَ وَسَبَعِينَ مِلَّتَ اور میری امت ترہتر فرقوں میں بٹیں گی بٹی نہیں ہے بٹیں گی مستقبل کی خبر ہے یہ مستقبل کی بات نبی بتا رہے ہیں کُلُمْ فِنْ نَار سب کے سب جہنم میں جائیں گے مستقبل کی خبر اِلَّا مِلَّتَنْ وَاحِدَا سِوَا ایک جماعت کے مستقبل کی خبر تو معلوم ہو گیا کہ نبی وہ ہے جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے نبی وہ ہے جو مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے ابھی بٹی نہیں ہے یہ حال کی خبر اور زمانِ ماضی کی خبر دینا حال کی خبر دینا مستقبل کی خبر دینا یہ کہلاتا ہے غیب اور اہلِ سنت کا دعویٰ اہلِ سنت کا عقیدہ کہ نبی غیب دا ہے سب نارے تکبیر نارے رسال نبی غیب دا ہے تو جو نبی کے غیب کو مانتے ہیں وہی جماعت حق پر ہے جو نبی کے غیب کا انکار کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو وہ حدیث پر اتفاق تو رکھتے لیکن حدیث کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ان کے لئے ارگز نہیں ہے اور اس میں بتاؤں پھر نبی نے کیا کہا صحابہ نے پوچھا قالو من ہیا یا رسول اللہ جنتی جماعت کونسی ہے صحابہ خاموش ہے اور صحابہ رسول کی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں گویا صحابہ کا عقیدہ ہم علم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی غیب دا ہوتا ہے جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے یہ صحابہ کا عقیدہ بتایا ہے